صلی اللہ و کرے شہر گزشتہ دو پریزنٹ اس موضوع پر ہوئے کہ عید الاظرہ کے ان تعلق شریعت کے حکامات کیا ہیں اور قربانی گوشت کھال یہ سب چیزیں اس نے دیان کی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ قربانی اس پر واجب ہوتی ہے اور گوشت کی تقسیم کیسے بہتر ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں جائز ہیں اور اسی طرح کھالوں کا دینا یہ کس کس مقام پر مناسب ہے اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق عید کی نماز سے ہے اور عید الاظرہ یعنی بڑی عید سے بھی ہے تو ان باتوں کو بھی عمل میں لانا چاہیے عید اپنے ہاں کی سبان میں چھوٹی یا نیتھی جیسے کہتے ہیں عید القتل وہ اور عید الاظرہ یہ دونوں عیدیں ایسی ہیں ان میں تیرہ چیزیں سنت سے ثابت ہیں اور ان دونوں دنوں میں تیرہ کام ایسی ہیں جن میں عمل کرنا انسان کو نہ صرف یہ کہ ثواب دیتا ہے بلکہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہوتا ہے جو کہ ثواب کے عطبات سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شریعت کے مطابق اپنے آپ کو آرائش سبائش اور اچھی طرح تیار ہونا اور انسان جیسے ہی مناسب سمجھتا ہے اس کی تیاری اور آرائش شریعت کی کسی اور چیز یا حکم سے تکراتی نہ ہو تو اس آرائش کو اختیار کرنا اس شریعت سے ثابت ہے دوسری سنت قرید کے دن غشل کرنا ہے اور غسل کرنے کی روایات حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں قرید کے دن کے لیے آپ نے غسل کرنایا اور تیسری سنت نسواق کرنا ہے دانتوں کو صاف کرنا اور موں کو صاف کرنا یہ سنت سے ثابت ہے اور مبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرید کے دن کے علاوہ بھی اکثر اوقات نسواق کا استعمال کرتے تھے پانچ سو نمازوں کے وقت میں غزو کرنے سے پہلے جب غزو کے دوران چھٹے جب آپ گھر پہ شریعت لاتے تھے ساتھ میں جب گھر سے باہر پہ شریعت لے جاتے تھے ہاتھ میں جب آپ کو لوگوں سے خطاب کرنا ہوتا تھا اور نمی مرتبہ سونے سے پہلے اور دسنی مرتبہ سو کے جب اٹھتے تھے تو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسواق ثابت ہے یعنی دانتوں کو اپنے ہوں کو ساپ رکھنا اور اس کا اتنا احتمام حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے چوتھی سنت اندہ سے اندہ کپڑے پہننا جو بھی آدمی کے پاس موجود ہوں انہیں اچھی طرح سے دھلوا لیا جائے اگر نئے کپڑے مل جائیں تو نئے پہننے چاہیں نئے کپڑے نہیں ہیں تو جو بھی میسر ہیں انہیں سب سے اندہ کپڑوں کا پہننا یہ بھی ثابت ہے پانچھویں سنت خشکو کا لگانا ہے اور خشکو چاہے تو وہ اتر جو دیسی ہوا کرتا ہے اس کو لگا لیا جائے اور پرکیون استعمال کر لیا جائے سب چیزیں برابر ہیں اور وہ پرفیوم جس میں الکول ملی بھی ہوتی ہے اس کا استعمال بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے بلکل مقروغ نہیں ہے باس لوگ جو الکول ملے وے پرفیوم کا استعمال ناجائز قرار دیتے ہیں وہ شریعت میں اضافہ اور زیادتی کرتے ہیں اور گناہ کا کان کرتے ہیں ایسی باتیں بغیر احبیت کے نہیں کرنی چاہیے اور اس کی تشریح اس سے قبل نماز سے بیشتر جو مسائل تھے ان میں ہو چکی چھتی سنت پریٹ کے دن بہت صبح صویرے اٹھنا ہے اور صبح اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ فضل کی نماز سے بھی پہلے دیداری ہو جائے ساتھنی سنت عید کی نماز کے لیے بہت چلدی جانا ہے اور یہ سنت دونوں عیدوں کے لیے ہے بری عید اور چھوٹی عید دونوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ بہت جلدی صبح پڑھ دیا جائے اور اسی طرح ایک بہتر صورت یہ بھی ہے کہ فضل کی نماز پڑھ کے لوگ بیٹھیں حتیٰ کہ صورت جب تلو ہو جائے اور تھوڑا سا اوپر وہ آ جائے اور مقروب وقت نکل جائے تو اس کے بعد عید پڑھ دی جائے پڑھ دی جائے عید کا جانے سے پہلے کوئی نیٹھی چیز چوہارے وغیرہ کوئی نماز پڑھ دی جائے یہ بھی سنت سے ثابت ہے اور عید اللہ جہاں میں کسی چیز کا نہ کھانا اس شخص کے لیے جس میں قربانی دینی ہو اس کا نہ کھانا اور بغیر کچھ کھائے پیے چلے جانا حتیٰ کہ وہ واپس آئے اور اپنے قربانی کے گوشت میں سے کچھ چیز کھائے یہ سنت ہے لیکن اگر اس نے بڑھ دی جائے میں نماز میں جانے سے پہلے کچھ کھا لیا یا نماز عید سے واپسی پر قربانی میں بھی بہت دیر ہے کچھ کھا لیا تو کوئی حرچ نہیں یعنی اسے گناہ نہیں ہوگا اور بعض اوقات لوگ مریض ہوتے ہیں تو مریض کیسے شوجر وغیرہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ان لوگوں کو کچھ کھا کر چانا زیادہ پہتے ہیں تاکہ نماز جو واجب ہے اس کو ٹھیک طرح ادا کیا جا سکے کیونکہ نماز اگر ٹھیک ادا نہیں ہوگی تو وہ زیادہ خسارے کی بات ہے ایسے ہرگیس نہیں کرنا چاہیے کہ مستحب کاموں پر عمل رہے اور فرائض اور واجبات خطرے میں پڑ جائیں شیطان جن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس کا ایک حربہ اور راستہ یہ بھی ہے کہ وہ نفلی کاموں پر اور مستحب کاموں پر خوب سور دلواتا ہے کہ یہ کام ضرور کرنے ہیں اور جو فرض اور واجب ہیں ان کو چھڑوا دیتا ہے یا ان کا اتنا خیال انسان نہیں رکھتا تو فرض اور واجب چیزوں پر مستحبات کو ترجیح دینا یہ خطرناک راستہ ہے اس سے بچنا چاہیے تو اگر کوئی آدمی بیماری ہے یا بغیر بیماری کے بھی اس کو طلب ہے کہ کوئی چیز کھا کر جائے تو عید الالہہ میں کچھ چیز کھا کر چلا جائے ہاں اس میں اپنی تربانی دینی ہی ہو تو بھی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی نے مستحب کام پر عمل نہیں کیا تو اس کو علامت کرنا یہ جائز نہیں کیونکہ ممکن ہے اس کے پاس عذر ہو اور ایسا عذر بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ اس کی بیماری تو علم چپنا بڑھ جائے اس کے ساتھ ساتھ عقل کا بڑھنا بھی ضروری ہے اور اس عقضہ کہتے تھے کہ ایک من علم اگر حاصل کر لے لڑکا تو دس من عقل چاہیے اسے استعمال کرنے کے لئے اور علم زیادہ ہو جائے اور عقل کم ہو جائے تو وہ علم اس کے لیے ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ اس کے علم پر اعتبار کریں گے سب کے لیے وبال جان بن جاتا ہے اسی لیے کتابوں لیے جو لوگ علم میں زیادہ ہو گئے اور عقل میں پیشے رہ گئے ان پر جب ان کے معاصرین یا ان کے بعد آنے والے نے تنقید کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا شخص ہے جس کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو گیا تو عقل کی بات یہ ہے کہ مستحب کام بس انہیں اس کے درجے میں رکھے جو بہتر چیزیں ہیں سو بہتر ہیں خواب ملے گا مگر فرض اور واجد کے درجے میں انہیں نہ لائے فرض اور واجد کا ترجہ بہت بڑا ہے نوی سنت عید کا جانے کے راستے میں چھوٹی عید پر صدقہ فطر دینا ہے اور اس سے بھی بہتر چیز یہ ہے کہ انسان صدقہ فطر کو جمع میں ادا کر دے تاکہ جن غریبوں کو یہ دے رہا ہے وہ تھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں دسلی سنت عید کی نماز عید کا ہمیں جا کر پڑھنا ہے مساجد میں عید کی نماز کا پڑھنا درست ہے ہو جاتی ہے اور کوئی ایسا حرج بھی نہیں ہے لیکن افضل طریقہ پھر بھی یہی ہے کہ شہر سے باہر یا شہر نہیں پیدگاہ میں ادا کبنا گراؤنگ میں جا کر پڑھنا کھلی جگہ پر ریف کی نماز پڑھنا بھی کہ نبی 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 کی بجائے کھلی جگہ پر جا کر نماز پڑھتے بات بات یہ بھی دیکھ لینی شاہیے کہ جب سے چھوٹی چھوٹی مساجد میں ہر چھوٹی بڑی مسجد میں عید شروع ہوئی ہے مسلمانوں جو بڑے اجتماع عید کے موقع پر ہوا کرتے تھے جن لوگوں کو آج سے تیس سال چالیس سال قبل کے ویدیں یاد ہیں وہ اس بات کی گواہ ہی دیں گے کہ اب وہ اجتماع نہیں رہے اس کی بچہ یہ ہی ہے کہ لوگوں نے زیادہ اچھی چیز کی بجائے کم اچھی چیز پر عمل کرنا شروع کر دیا عید کی نماز میں پڑھنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ اور اچھی بات یہ ہے کہ باہر کھلے گراؤنڈ ان میں جا کر نماز پڑھ جائے مگر زیادہ اچھی بات کو اگر اختیار کریں تو پھر جو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نماز میں پڑھاتے ہیں عید کی ان کی طبیعت کا کیا بنے کچھ اندر ایک چھوٹی ہوتا ہے اس کا کیا بنے وقت اتنا کیوں آخر لوگ بہار نہیں نکلتے مسلمانوں کی اجتماعیت نظر آتی ہے بڑے گروہ مسلمانوں کے نظر آتے ہیں اور پڑی پھلی چھوٹے بہت سیادہ مسلمانوں کا نماز پڑھنا یہ ایک طرح کا اللہ کا شکر اور دل میں ہر انسان ہر مسلمان کے احساس قیدا ہوتا ہے کہ خدا کا احسان اس میں مسلمانوں کو اپنے سامنے چھکنے کی توفیق دی اور یہ چیزیں چھوٹ چھوٹی مساجد میں نظر نہیں آسکتی لیکن وہی بات ہے جو کہتے بیارس کی کہ نماز بہت حال چائز یقیناً ہے جو بھی پڑھے گا بغیر کسی کراحت کے بلکل نماز کی ٹھیک ہو جائے اور دسویں سنت جیارویں جیارویں سنت یہ ہے کہ جس راستے سے عید پڑھنے کیلئے جائے اس کے علاوہ کسی دوسرے راستے سے گھر واپس آنا اور بارویں سنت یہ ہے کہ پیدل جانا چاہیے اور تیرہویں سنت یہ ہے کہ راستے میں تکبیر کہنی شاہیے اگر عید الفکر ہے تو آہستہ آہستہ اور عید الابہا ہے تو پھر اونچی آواز سے جو ساتھ والے سن سکیں تکبیر کہنی شاہیے اور چاہیے کہ تکبیر تھوڑی سی بلند آواز سے کہی جائے تاکہ بچوں کی تربیت ہو جائے اور جو بچے اپنے والد مامو چچہ بڑے بھائی ان کے ساتھ جاتے ہیں انہیں یہ تعلیم ملے اور وہ یاد رکھیں کہ والد دادا نانا بھائی یا نماز کے لئے جاتے تھے تو وہ تکبیر عید الفطر میں آہستہ آواز سے کہتے تھے اور عید جوا میں وہ انچی آواز سے تکبیر کہتے تھے اور بڑی عید کے جو دن ہیں انہیں تو زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھتے رہنا چاہئے یعنی حقم ذلحج سے لے اور دس ذلحج تک اور تکبیر کے معنی یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا الہ اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم اسے کہتے ہیں تکبیر لہسے تو تکبیر اللہ اکبر کو بھی کہتے ہیں لیکن یہ جو عید سی نمازوں میں آتے جاتے پڑھنا ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ صلی اللہ جو تکبیر پڑھتے تھے وہ یہ تھی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر وللہ بالحمد چار مرتبہ اللہ اکبر کے الفاظ اس میں آئے ہیں عید الاضحاء اور عید الفطر نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ عبید کے دن مسجد میں سن لیں گے اور دونوں نمازیں چوتی عید ہو یا بڑی عید ہو ان دونوں کے بعد یا خطبے کے بعد دعا مانگنا حضور اکبر صلی اللہ علیہ سلم سے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے اور تعویین سے اور تبا تعویین سے کہیں بھی منقول نہیں دونوں عید دعا نماز کے بعد مانگنا یا خطبے کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ سے صحابہ اکرام تعویین تبا تعویین رضی اللہ نے کہیں بھی نہیں منقول اپنے علم کی حد تک بات کرتے ہیں اگر سننے والوں کو کہیں مل جائے کہ ان حضرات میں سے کسی نے بھی قویت کے بعد دعا مانگی تھی تو ضرور اطلاع دیں اللہ تعالی چزائے خیر دے گا مگر ابھی تب کوئی روایت ایسی نہیں ملی قویت کے دن قویت کی نماز کے بعد یا خطبے کے بعد دعا میں ثابت ہو نہ رسول اللہ سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام رضی اللہ سے نہ تعوین سے نہ طبر تعوین سے لیکن دعا مانگتے کیوں ہیں وجہ اس کی یہ ہے اور نہ ہی اس کو کوئی مانا کرتا ہے وجہ اس کی لیے ہے کہ چونکہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے اس لیے قیاس کیا گیا ہے کہ نماز عرید میں بھی دعا مانگنا مسنون ہے اس لکھا سے دعا مانگنی چاہیے دعا مانگنی چاہیے قیلتی نماز کے بعد تھی جیسے ہم فرس نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں اور چونکہ فرس نماز کے بعد حضور اکرس صلی اللہ علیہ سے صحابہ اکرام تابعین تباہ تابعین رضی اللہ سب سے ثابت ہے کہ دن رات کی پانچوں نماز کے فرس پڑھ کے دعا مانگنی ہے اس لیے قیاس کیا گیا ہے عیب کی نماز کو بھی عام نماز پر اور عیب کے دن نماز کے بعد دعا مانگنا اس لیے یہ معمول ہے اور دعا مانگنی چاہیے دونوں عیبوں میں ایک سنت بلکل لوگوں نے چھوڑ دیئے آپ سب یہ دیان سن رہے ہوں گے تو امید ہے اس سے اگلے دن آپ سب عید انشاءاللہ پڑھیں گے اب اس سے غور کسی ہے چھوٹی عید دری عید الفتر عید عید الزہا دونوں میں کل ایک سنت لوگوں نے چھوڑ لی ہے پر وہ یہ ہے کہ خطبے میں حضور عید صلی اللہ علیہ سلم جب رید کا خطبہ دیتے تھے تو پہلی خطبے کی ابتدا میں نو مرتبہ بسلسل اللہ اکبر اللہ اکبر نو مرتبہ اشار سرماتے تھے ایک اور دوسرا خطبہ بیٹھتے تے تشریف تے تے کھڑے ہوگے دوسرا خطبہ دیتے تھے تو اس میں سات مرتبہ مسلسل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرماتے تھے دو اور تیسرے حضور عید صلی اللہ عزم دوسرا خطبہ جب عید کا ختم ہوتا تھا تو چودہ مرتبہ مسلسل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر ایسے کرتے تھے یہ تین اور یہ تینوں طریقے خطوہ دینے والوں میں چھوڑ دی ہیں شاس و نادل کہیں شہر پورے کے پورے شہر میں شاید ہی کوئی ایک آدھ خطیب ایسا ملے جو اس سنت پہ عمل کرتا ہو وگر نہ اب یہ سنت ختم ہوگی تو پہلی عید پہلا خطوہ عید کا دونوں عیدوں میں پہلے خطوے کی ابتداء میں نو مرتبہ دوسرے خطوے کی ابتداء میں سات مرتبہ اور دوسرے خطوے کے بالکل آخر پر چودہ مرتبہ مسلسل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا یہ سنت سے ثابت ہے ہم سب کو چاہتے کہ ان سنتوں کو زندہ رکھیں زندہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے اچھا ہے اسی طرح تقدیر تشریق یعنی ہر سرس نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر نو زلحج سے لے تیرہ زلحج تک واجب ہے نو زلحج کی فجر کی فرض نماز جواب پڑھ لیں تو اس سے لے تیرہ تیرہ نماز پوری کتنی ہیں پانچ نماز نو زلحج کی اور پانچ دس کی دس نماز ہوگئیں پانچ جارہ زلحج کی پندرہ ہوگئیں اور پانچ بارہ زلحج کی بیس ہوگئیں اور تین نماز تیرہ زلحج کی یعنی فجر زہر اور اثر یو تئیس نماز ہیں ان تئیس نماز کے بعد ایک مطبع تکبیر کا پڑھنا واجب ہے ضروری ہے اگر کوئی آدمی اس واجب کو تر سر دے گا تو گناہ کار ہوگا فرض جماعت سے پڑھیں تو بھی یہ تکبیر کہنی ہے امام بھی کہتا ہے لوگ بھی کہتا ایک مطبع شہر ہو یا دہ آت ہو ہر جگہ تکبیر کہی جائے عورت ہو مرد ہو سب کہیں گے خواتین ان سارے دنوں میں نو دس کیارہ بارہ اور تیرہ زلحج یہ پانچ دن ہے تیرہ زلحج کی عصر تک خواتین بھی ہر نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھیں گی آہستہ آواز سے اور مرد اونچی آواز سے اور مسافر پر بعض حضرات کے نزدیق واجب نہیں لیکن مسافر کو بھی پڑھنی شایئے یہ اس کے بھی واجب اور اگر کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھیں کہ امام مقیم ہے اور اس کے پیشے کسی مسافر نے نماز پڑھی تو مسافر پر اب تو واجب ہی ہو جائے گی کوئی اختلاف رہے گئی نہیں اپنی الہدہ نماز ان پانچ دینوں میں فرس نماز الگ سے پڑھے اور جماعت سے نہ پڑھے اور مسافر ان سب کے بارے میں اختلاف ہے یہ تکبیر کہیں گے یا نہیں لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علی کی روایات نقل کی ہیں مقصود نے سرخصی رحمت اللہ علی نے رحمت اللہ علی بار رائق میں تو فتوے کی بات یہ ہے کہ عورتیں بھی پڑھیں مائد بھی پڑھیں مسافر بھی پڑھیں اور جماعت سے نماز پڑھ رہے مقتدی وہ بھی پڑھے اور منفرد نماز پڑھ رہے وہ بھی پڑھے کیونکہ اختلاف اگرچہ خواتین کے بارے میں ہوا ہے کہ وہ تقدیر کہیں گی یا نہیں مگر یہاں آپ جو سنوئے ہیں ہم اس بنیاد پر خواتین کے لیے بھی کہتے ہیں کہ فتوے کے اصول میں یہ چیز ہے کہ جب کسی مسئلے میں امام حنیفہ اور امام یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ تینوں حضرات کا اختلاف وہ تو امام یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علی کے قول میں فتوہ دیتے ہیں تو اس لیے یہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خواتین بھی تکبیر کو پڑھیں گی اور اس معاملے میں کوئی شبہ ہو جائے تو دوسرے اہل علم سے دریافت کر دیا جائے کہ جو بھی وہ فتوہ دیں اس بھی عمل کر لیں مگر یہاں یہی زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے کہ فتوہ اس قول میں دیا جائے امام یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ ہوا کی قول پر اسی طرح ان تطبیرات کے مسائل جہادر کیے کہ عرفہ کے دن یعنی نو تاریخ کو نو زلحج کو فجر کی نماز سے لے کے تیرہ زلحج کی عصر تک یہ تئیس نماز ہیں اور ہر ایک فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر باشد نماز کے بعد فوراً تکبیر کہنی چاہیے امام تکبیر بھول جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ فوراً تکبیر کہیں یہ انتظار نہ کریں کہ امام تکبیر کہے گا تو ہم بھی کہیں گے چاہیے بھول جائے نماز چاہیے ہوگی اب اس نے زہر کے بعد یا کسی وقت میں نماز کی قضا کی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جب عید کے دنوں کی نماز کی عید کے دنوں میں ہی قضا کرے تو اس تکبیر کو کہے مزید وضاحت کو آپ سمجھ لیں مثلا کہ یادمی دیارہ زلحج کو زہر کی نماز قضا ہوگی اب وہ تیرہ زلحج سے پہلے پہلے اس قضا نماز کی ادائی کرنا چاہتا ہے تو چونکہ یہ اسی سال انہی پانچ تینوں میں قضا ہوئی ہے اور انہی پانچ تینوں میں وہ اس قضا کو لوٹا رہا ہے نماز کو پورا کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تکبیر کہے یہ تکبیر اس کے کہنا واجب ہے پر فلس کیجئے دس کیارہ بارہ تیرہ یہ تین چار جنہیں کسی کی فجر کی نماز جا گی اب دس وج اٹھے اور فجر پڑھی تو اب جو صبح نماز رہ گئی تھی اس کے بعد اس کی قضا کرنے کے بعد اس کی تکبیر کا فہنہ واجب ہوگا تو خلاصہ یہ ہے ساری گفتگو کا کہ اسی سال کے پانچ دن اور انہی پانچوں دنوں میں کوئی نماز قضا ہو گئی ہو اور انہی دنوں میں اس کو لوٹایا جا رہا ہو تو تکبیر کا کہنا واجب ہے فرض کے بعد اور فرض کے بعد اس تکبیر کے وجوب کا کہہ رہے ہیں وہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہے صرف اللہ لیکن آزا ہو گیا ہوگا کہ فرض نماز کے بعد رید کے ان پانس دنوں میں نو ذلحج سے تیرہ ذلحج تک ان تیس اور رید کی نماز کو بھی شامل کر لیا جائے تو چوبیس نمازوں کے فرض پڑھنے کے بعد ایک مرضہ تکبیر کا کہنا واجب ہے اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نہیں تکبیر پڑھے گا تو بناہ گار ہو گا ایسے ہی فرض کیجئے کہ کسی نے فرض نماز پڑھ لی نو تاریخ کو دس کو گیارہ کو بارہ کو تیرہ کو اثر کی نماز فرض کرنے پڑھ لی اور تکبیر یادی نہیں رہی تو اب مسجد سے نکل گیا کہ فرض کے بعد کسی سے بات سیت کر لی یا کوئی بھی ایسی چیز جو نماز کے منافع تھی کر لی اب یاد آیا کہ تکبیر تو پڑھ ہی نہیں تو پھر تکبیر کا پڑھ لینا بہتر ہے پھر بھی پڑھ لینا بہتر ہے اور باس کہا کہ نماز کی ساکت ہو گئی کیونکہ اس کا وقت جو تھا تو پھر اس نماز کے فوراً بات کا تھا اس نے کیوں نہیں پڑی بھول گیا نا جب بھول گیا تو بس ختم ہوئی تھا لیکن فتوہ جو دیتے ہیں تو اسی پہ ہے کہ پڑھ لے واجب تھی وقت کے اندر اندر پڑھ لے اور امید ہے اس چیز پہ حالیٰ کے ہاں معاخضہ نہیں ہوگا کسی عزت کی وجہ سے پہلے دن عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکی خرص کیجئے بارش شعبید نہیں شدید کوئی اور عزت پیش آگیا تو عید الفتر کی نماز دوسرے دن پڑھی جا سکتی ہے اور عید الابحا کی نماز بارویں تاریخ تک پڑھی جا سکتی ہے دس پیارہ اور بارہ تین دن اور عید الابحا کی نماز اس کو جلدی جو پڑھتے ہیں تو اصولاً تو عید الفتر کو بھی جلدی پڑھنا چاہیے لیکن عید الابحا جو جلدی پڑھی جاتی ہے قربانی کی وجہ سے بھی پڑھی جاتی ہے اور اگر شہر میں کسی نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کرتی تو وہ کھانا گوشت کھانی کے لیے ہوگا اور وہ کھانا جائز ہوگا مگر قربانی نہیں ہوگی سو عید الابحا کی نماز پڑھ کے اس کے بعد قربانی کرنی چاہیے اگر کوئی شخص شعید کی نماز میں ایسے وقت میں آیا کہ امام تکلیرات کہہ کے فارغ ہو چکا تھا تو اگر قیام میں آکھ مقتدی شریک ہوا ہو تو نیت باننے کے فوراً بعد اپنی تکبیریں کہہ لیں خواہ امام کے رات شروع کر لیں اور امام قرآن پاک کی کوئی صورت پڑھ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے یہ تکبیرات کہہ لیں اور رکوع میں آکھ شریک ہوا ہے تو کہ میں جلدی جلدی تکبیریں کہہ لیں تو امام کے ساتھ رکوع میں مل جاؤں گا کہہ لیں اور اگر سے ڈر ہو کہ امام رکوع میں اتنی دور نہیں کھہ رہیں گے کہ میں دیر سے پہنچ جاؤں تو رکوع میں ہی تکبیرات کہہ لیں اور اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا کانو تک نہیں پہنچ جائے گا ہاتھوں کو حالت رکوع میں تصویر کی بجائے بھی اگر تکبیرات کہہ لے تو یہ کافی ہو جائے گا اور اگر امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا تو یہ بھی کھڑا ہو جائے اور جس قدر تکبیریں رہ گئی ہیں تو سب اس سے معاف ہو جائیں یہ ہیں نماز عید اور عید کے ان پانس دنوں میں تکبیر تشریف کے مسائل پر ان پر عمل کرنا چاہیے اب تک جتنی مرتبہ تکبیرات کا بیان آپ نے سنا ہے ان سب جگہ پر تکبیر پڑھنے والا جب بھی تکبیر پڑھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا پھر مرد ہو یا عورت وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ پہ علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے کوئی کسی کا کچھ نہیں بیار سکتا اور نہ کسی کا کوئی بنا سکتا سوائے اللہ کے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے واللہ اکبر اور اللہ حقیقت میں یقیناً سب سے بڑا ہے والللہ الحمد اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس لیے ساتھ جو آپ سے بات کر رہا ہے وہ بھی پر جو سن رہے ہیں وہ بھی ان سارے دنوں میں ایک کام یہ بھی کرنے کا ہے کہ جن تئیس یا چوبیس نمازوں کے بعد چار چار مرتبہ یہ کہنا ہے کہ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں یہ سو مرتبہ ان پانچ دنوں میں کہنا ہے پچیس نمازیں ہیں چوبیس نمازیں ہر نماز کے بعد چار مرتبہ تو یہ تقریباً سو مرتبہ ہو گیا نا تو اس سو مرتبہ میں کم سے کم بھی ستر اسی مرتبہ یہ بھی یاد کر لینا چاہئے کہ اللہ اکبر اللہ آپ سب سے رہے ہیں کہ روٹیں تیری تعریف کر رہے ہیں اے اللہ میں ان سب میں گیا گزرا آدمی ہوں تب تک اس کی بر کا علاج نہیں ہوتا آدمی اپنی آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے اور اس کائنات میں جتنی بھی آفتیں گلی محلے اور گھر سے لے کے خونتوں تک ہیں ان سب کی اصل انسان کے اندر کی نئے ہے چط تک یہ نئے نہیں مٹتی انسان انسان نہیں بنتا اور چط تک یہ میں نہیں مٹتی بنتگی اللہ کی پوری نہیں ہوتی کسی اصحاب جتنی مرتبہ بھی اللہ اکبر کہیے دس دس مرتبہ سوچئے کہ اللہ آپ جتنی بڑے ہیں نا میں اتنی ہی چھوٹا جب آدمی ایسے سوچتا ہے اور حقیقت میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے وہ پھر چپ رہتا ہے بہت سی آفتوں سے بچا رہتا ہے حضور اکبر صلی اللہ نے اشارت فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں مت کیا کرو کیونکہ بہت باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سب سے زیادہ سخت ہے اور نبی غریم صلی اللہ جو شخص اللہ کے لئے جھوٹ جاتا ہے توازو اختیار کرتا ہے بندگی آجزی اللہ اس کا رطبہ بڑھا دیتے جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ اس کی گردن کو توڑ دیتا ہے یعنی زلیل کر دیتا ہے تکبر اس کے کہ لوگوں کو خدا زلیل کرے وہ خود ہی سوچ لیں کہ اللہ میں کچھ نہیں آپ ہی سب کچھ ہیں اور اللہ آپ جتنے بڑے ہیں میں اتنا ہی چھوڑا ہوں جب اتنا چھوڑا بن سوچے گا اور آ جائے گا تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا کسی سے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھے گا گھر میں معاشرے میں عدل قائم کرے گا اور یہ چاہے گا کہ اس کے علاوہ بھی باقی لوگوں کو زندگی کا موقع ملے اور باقی لوگ جیتے رہیں کیونکہ جب آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے بڑا سمجھنے لگتا ہے تو وہ چاہتا ہے اس کا حکم چلے اور وہ بولے اور سب لوگ ہم مقدر یہ ہو اور اس کی گزی بلند ہو اور اس کی شان میں لوگ کلمیں پڑھیں یہ سب چھوٹ ہے صاحب یہ سب چھوٹ اللہ کی ہے جس کی ذات کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اسی کی شان بلند ہے وہی ذات ہے جس کے فیصلوں پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا اور نظر ثانی تو در کنار اس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کرنے والے بھی کر سکتے اس کے سامنے کسی کی پیش نہیں جاتی اس لیے رکیت کے دنوں میں جتنی مرتبہ بھی تکویرات پڑھیں ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتے رہیے کہ اللہ میں سب سے چھوٹا ہوں پدر دگار میں سب سے کم درجے کا آدمی ہوں اس سے قبر کم ہوتا ہے اپنی بڑائی کم ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ کی معرفت نصیب ہوتی اپنا علم اپنا عوضہ اپنی دولت اور اپنے پیچھے چلنے والوں کے جوتوں کی چاپ اور اپنی تاریف سننے کے رسیہ کان اور اپنے چاہنے والوں کی سبان کی خوش آمد اور حاجت مندوں کی ضرورت مندوں کی جھوٹی تاریف ان سب چیزوں سے کہیں بلند بڑھ کر اور کہیں آلہ اور ارفع اللہ کی ساتھ ہے جس کے سامنے یہ ہے اور یہ سب چیزیں مٹ جانے والی ہیں اور یہ سب چیزیں انسان کو ڈگو دینے والی ہیں اپنی فکر کرے اور اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان حاصل کرے جب ان چیزوں کے ذریعے آدمی اپنے آپ کو بتا دیتا ہے ان چیزوں کی نشکت اپنی طرف نہیں کرتا خیر کی نشکت اللہ کی طرف کرتا موسیقی